نمشکار گوراکپون نیوز میں آپ کا سواگت ہے دنبر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد زیلا عبدہ وششک گوتم گپتہ نے سوموار کی رات میں جو آندھی آئی تھی اس پر کہا کہ سوموار کو ہوئی بارش سے اس کا انوان پراب نہیں ہوا تھا لیکن اس بارش سے کسی کو نقصان نہیں ہوا ہے جس کے لیے سبھی تحصیلوں سے ریپورٹ مانگی جا رہی ہے یدی کوئی چھتی ہوئی ہوگی تو اس کی سہیتہ راشی پردان کی جائے گی انہوں نے کہا ابھی موسم میں ٹھنڈک بنی ہوئی ہے اور آگے بھی اسی طرح کا ایک دو دن تک موسم بنا رہے گا اس سوموار میں گوراکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے زیلا عبدہ وششک گوتم گپتہ نے کہا دیکھیں ابھی جو کل رات میں جو اپرتیاشت تھا وہ اس کے لیے سومن میں کوئی ہمارے پاس ایسا پروہ الارڈ بھی نہیں مل پایا تھا لیکن یہ ہے کہ جو یہ آندھی دوفان کل رات میں ہوا اپرتیاشت جو موسم میں پڑلا ہوا تھا اس کے دوسری کا جو بھی چھتیاں ہوئی ہیں اس کے سمبند میں سوی تحصیلوں سے پوری ورشتیت ریپورٹ مانگی گا رہی ہے ابھی دوپہر بارہ ایک بجے تک سوی تحصیلوں سے یہ اندروت کیا گیا ہے کہ وہ اپنی ریپورٹ یہاں پر پرسکت کر دیں یعنی کہیں کوئی چھتی نہیں بھی ہوئی ہے تو وہاں سے بھی سوچنا شنی کی ریپورٹ پریشت کرنے کا آپ پر جلادی کاری پی تراجت سردوارہ ان کو نردیش دیئے گئے ہیں تو ابھی جیسے ہی وہاں سے پوری ریپورٹ پر حافظ ہو پائے گی تو اس کے بعد ہی چھتی کا انمان لگایا جا پانا سمبھا ہوگا اس کے اترکت جو موسم ہے وہ موسم میں آج ٹھنڈک بنی ہوئی ہے اور یہ سمبھاویت یہ سمبھاونا ویقت کی گئی ہے کہ ایک آدھا بار اور اس طریقے کا ایک چکرواتی تفان بن سکتا ہے اس کی ایک سمبھاونا ویقت کی گئی ہے اور لگتار اس پر نظر بھی رکھی جاری ہے اگر اس طرح کی کوئی سوچنا ہوگی تو آپ کی چینل اور سوچن میڈیا کے مادیوں سے جن سمودہ تک اس کو پہنچانے کی کاروائی کی جائے گی آگے صاحب کہتا ہے ابھی اس کے سمبھن میں کوئی کلیر کٹ وہاں سے پوروانومان پرابت نہیں ہوا ہے لیکن جائے کر اس طرح کی کوئی پوروانومان پرابت ہوتا ہے تو اس سے اغبت کرائے جائے گی